میرا نام سشمہ ہے سشمہ جی کیا ہوا تھا آپ کو میں بہت اپنی زندگی میں بہت پرشان تھی مطلب جب سے میری شادی میں بہت پرشان تھی لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میں بلکو ٹھیک ہو گئی ایک دن سے میرے پر کس نے کچھ کروایا ہوا تھا تو اس کے عوض میں رہتا کیا تھا آپ کو درد ورد رہتے تھے ہن جی میری آٹ اپریشن ہو گئے میرے اور میری پوری بوڈی میں پین رہتا تھا مینہ نے تو بہت لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہے یہی لے کر آئے تھے میرے کو ادھر تب آپ ٹھیک ہو گئے کتنی بار میں آپ ٹھیک ہو گئے تھے میں دو سے تین بار ہی آئی تھی یہاں پر اس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی اور میرے سارے کام یہی سے ہی بنے اسی دھانی سے کاموں میں جیسے کیا مانتے ہیں آپ بچوں کی شادیاں وغیرہ ہن جی میرے مکان کا فیصلہ نہیں ہوا رہا تھا دس سال سے میری لڑکی کی دکھیں نہیں تھے آٹھ سال ہو گئے اس کی شادی کو یہ اسی کی بچی ہے کتنے اچھی بات ہے لوگوں کی ایسے منوکامنائے پورتی ہوتی رہے تو اس کو بول دیں سچے سب سے اچھے بولو شنیدیو بولو صحابی اچھا میں ایک بات کہوں تو آپ نے ہسپیٹل میں کہیں نہیں دکھایا ہوگا نہیں یہ چیز نہیں تو پہلے ہو چکے تھے میرے ہاں تو ڈاکٹر کیا کہتے تھے کہ یہاں پہ آنے کے بعد میں کوئی بھی ڈاکٹر کے بات اب تک نہیں گئی میں بالکل ٹھیک ہو گئی تب سے اب تک نہیں گئی کتنے ٹائم ہو گیا آپ کو منو بہیا سے جوڑے ہوگی میرے کو اس آٹھ آٹھ بتا لیا کتنے ٹائم ہو گیا آپ کو میرے سے میں جون کے مینے میں آئی تھی جون کے مینے میں آئی تھی جب وہاں دھام تھا ادھر آئی تھی یہ پچھلے سال جون میں آئی تھی انیس میں چلنے کے لیے راجی نہیں تھے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے پہلی بات تو بھوٹ پریت ہوتے نہیں ہے تو یہ پڑھیلی کی تو تھی اس لیے مانگے کی بھوٹ پریت نہیں ہوتا ہے لیکن بھائی جی جیسے انہوں نے کہا تب سوڑا یقین نہیں ہوا تھا لیکن تھوڑا سا میں نے جاپ کیا تھا میں اپنے گھر میں رات کو سو رہی تھی آپ آئی میرے نید میں مجھے نے کہا تو اب نہیں آئی تو کب آئے گی یہاں پر تو اب نہیں آئی تو کب آئی میں ایک دن سے میں دیکھنے لگی میں نے کہا میں یہاں پر آنکھے لی ہوں کوئی بھی نہیں ہے ادھر تو نین سے ایک دن اٹھی جب میں پھر میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا مینا میرے کو وہاں لے کے چل آج ہی تب تک آپ میرے پاس آئے نہیں تھے آنے سے پہلے میں نے بھلا لیا بھلاو آئی گیا جائے شنید